موسیقی السلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں با خبر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہ مکری اور میں ہمیں ساکھ ساکھ ستی کیسے آپ لوگ کی ٹھاک ہیں کل میچ ہوا بڑا زبردست قسم کا مطلب مجھے تو کئی بار ٹی ٹوئنٹی دیکھنے کا موقع ملا کئی بار مجھے گھنڈے دیکھنے کا موقع ملا لیکن ٹیسٹ میچ کہیں پر بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں نے تو صرف اور صرف ظلمی دیکھا کل پنڈی کی سٹیڈیم میں وہ لوگ جن کے پنجابی میں کہتے ہیں ٹیلے سی انہوں نے آ کے ہماری ٹیلی پیچ کا وہ فائدہ اٹھایا ٹیلی پیچ نہیں تھی ہمارا وہ سڑک پہ آپ کھیلتے ہیں نا سپین نا کچھ مطلب قدرت کا کیا انصاف تر سکلین صاحب قدرت کا کیا دستور سکلین مشتاق صاحب یہ کہتے ہیں نا قدرت وہ ان سے نہ پوچھے نا تو میں کس سے پوچھوں تو یہ ملی بتائیں ستی اگر پیچ خراب ہو تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا آپ نے خود بھی کام کرنا ہوتا ہے اس پر پیچ کے لیے تو کیوریٹر کا کام ہے لیکن کیوریٹر کو کیا کہا گیا تھا پورے میچ میں ان کے اوپر تنقید کی جاتی رہی اچھا شروع میں ہم کیا بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم بات اور تو اور ڈی آر ایس نہیں تھا سترہ سال بعد میچ تھا میں نے آپ کو کہا کہ حالت نہیں ڈی آر ایس کیا ہوتا ہے پہلے مجھے بتائیں ڈی آر ایس کیا ہوتا ہے پہلے مجھے بتائیں ڈی آر ایس کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کوئی آن فیلڈ امپائر آٹ یا نوٹ آٹ دیتا ہے تو اس کے اندر جو بیٹسمن ہوتا ہے یا پھر جو دوسرے فیلڈنگ کیپٹن ہوتا اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ریپر کر سکتا ہے آٹ اچھا اس کو ٹھیکے سسن کو یہ کہتے ہیں تو دی آر ایس کیتے ہیں تو وہ بھی نہیں تھا اور تو اور ہمیں بڑا پاکستانیوں کو ایک چسکہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے بولرز جو ہیں وہ کس رفتار سے بول کر رہے ہیں سلو بول کر رہے ہیں فاسٹ بول کر رہے ہیں جی تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ سترہ سال بعد میچ ہو رہا ہے تو ہوگا میں نے کہا بھائی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے کوئی چینجز آئے ہوں گے and that was obvious ستھی آہستہ آہستہ ڈکا لگاوا تھے ہمارے ان گراؤنس کو یا آہستہ آہستہ کھلا ہے تو آہستہ آہستہ ان کی قسمت بھی جاگی ہے آہستہ آہستہ ہمارے بھی پہنٹے پڑھ رہے ہیں ہماری قسمت تو جو ہے آپ دیکھیں ریکارڈ بنا چار سو چورانوے اس سے پہلے ایک ریکارڈ تھا جو ہم نے نہیں بنایا وہ ایک دن کا ڈے ون کا وہ بریک کر کے ابھی فائی زیرو سکس پہ وہ چلے گئے ہیں اب یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے چار بلے بازوں کی سنسریان میں کیا کیا بولوں دیکھیں ستھی ان کے لئے اچھا دن تھا ان کی امنیوں کی دعائیں کام آگئیں تو اس سوالے سے بات بھی کریں گے موسم کراچی میں بڑا سوہانہ اور پورے ملکے تو ہے بہت زبردست سوالے سے بات کریں گے لیکن پہلے ٹاکس ہو دی مہنگائی کی برخرفتار انجاری نومبر میں ملک میں مہنگائی کی شرعہ پچھس فیصد رہی عوام کی اوت خرید بلی طرح متاثر رہی صحیح قصر مہنگی الپی جی نے نکال دی گیارہ روپے سے زائد اضافہ بیماری میں ایسی برخرفتاری آخر کیا کھا کر آئے تھے انگلیش ٹیم نے شاہینوں کے ہوش اڑا دیئے رنز کے امبار پر امبار لگا دیئے چار کھلاڑوں کی سینچری چار وکٹوں کے نقصان پر پانچ سو چھے رنز بنا لیئے چھوٹی سی کھڑکی کے پار ایک جدید دنیا آباد ہے پڑھائی ہوئے کمائی کاروبار ہوئے آداد شمار جادوی مشین ہر چیز میں ہے مددکار دنیا بھر میں آج کمپیوٹر لٹریسی ڈے منائے جا رہا ہے جی جناب تو میں بھی اچھا اور میں کہنے لگی تھی آئے موسم رنگیلے سوہانے فائنلی فائنلی کراچی میں بھی صبح صبح موسم جو ہے وہ آپ کو زبردست مل رہا ہے اور ابھی تو بہت کل بھی زبردست تھا کل اترات کو شام کو تھنڈ پہ گئی تھی نہیں اتنی تھنڈ نہیں تھی میں لغوٹ سے اور آپ انڈی سے نہیں وہ والی تھنڈ نہیں وہ تو کبھی نہیں آنی نا پلیزنٹ تھی سب سب پنکھے پہ گزارا ہوں بقول خان صاحب کہ کہ سکون تو قبر میں آنا ہے اسی طریقے سے وہ والی تھنڈ لاہور اور پنڈی میں ہی ہونی ہے یہاں پر نہیں محسوس نہیں لیکن پنکھے چل رہے تھے پنکھے چل رہے تھے تو بات ختم پنکھے چل رہے تو پھر تھنڈ کیسے لیکن موسم پلیزنٹ تھا یعنی کہ ہمارے اسی کا خرچہ وہ بچ گئے شکر اللہ تیرا کہ اتنا موسم کراچی میں بہتر ہو گیا کیونکہ ہم نے وہ کہتے ہیں رحم کھانا نہیں ہے بجلی ابھی بھی جا رہی ہے آج کل بھی جاتی ہے بجلی تو جا رہی ہے تو گیس تو آئی نہیں دی تو خیر سیچویشن تو عجیب ہے ہم اس سوالے سے تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی پیارے پیارے سوہانے سوہانے موسم کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ موسم بہت زیادہ پیارا ہے میدانی لاکھوں میں کراچی کی سپیسیفکلی صبح دھون بھی دیکھی گئی ہے کراچی میں سو اللہ کرے جی وہ ہلکی پلکی دھون ہے اور وہ یہ بتاتی ہے شاخصانہ ہے سردی کا جو کہ انشاءاللہ آگے آنے والی ہے بیسے تو پچھلے کئی سالوں سے ہم کراچی میں بہت اچھی سردی دیکھ رہے ہیں پتہ وہ سردی آتی ہے دسمبر کے آخری ہفتے سے اور جنوری کے پہلے ہفتے تھے یا دوسرے ہفتے تھے ایسا ہی ہوتی ہے ہم اس کے دو تین مہینے چار مہینے رہے سردی کا ایک ایسا موسم ہے کہ اس سے آپ پھر بھی بچ سکتے ہیں مطلب ہوتا سین پہ تک ہے ابھی ہم نے گرمیوں کے کپڑے تیہ کر کے بڑے بکسوں میں ڈال کے اوپر ٹھکانے لگاتے ہیں اور ہماری کمر کا در جاتا ہی کہ گرمیاں واپس آ جاتی پھر ہمارے وہ بکس سے نکال لیتے ہیں خیلی جی ابھی کیونکہ جو دھون ہے تو کراچی کی صورتحال بند بھی کر دی جاتی ہے اس لیے ہم پھر آپ سے گزارش کر رہے ہیں لاہور میں ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں اور ساتھ میں سیالکورٹ پنجاب میں جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سردیوں میں before planning any trip to any other city ضرور موسم دیکھ کے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم کی وجہ سے آپ کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہو جی بات سیدھی سی ہے کہ یہ پلان کرنا بہت ضروری ہے آج کل کی سیچویشنز میں کیونکہ موسم کا کوئی پر ہوتا ہے ویسے بھی جو گانا تھا نا کہ موسم کی طرح تم بھی بدلتو نہ جاؤگے تو وہ اسی صورتحال کے پیش نظر موسم کو کہا گیا تھا کہ it changes anytime and it can affect your entire schedule ہاں اچھا جی تو موسم کیسا مزید رہے گا اور کہاں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑے گی اور کہاں ٹھنڈ بڑی متوسط لیول کی پڑے گی سوالیں سے جان لیتے ہیں چیف میٹرولیسس سردہ صرف راہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سردہ صاحب and a very good morning سردہ صاحب finally آج کہیں نہ کہیں ہلکی سینہ وہ کھیلنا شروع کر دی ہے ٹھنڈ نے کراچی کے ساتھ ایک طرح سے چاہ کر دی ہے کہ ہاں بھی میں آنے والی ہوں یا میں بلکل کھڑے بھی ہوں سردی یہاں پہ جی علیکم اسلام بہت شکریہ جی ہاں بلکل بیسے تو کوئی مطلب جیسے ہم توقع کر رہے تھے کہ دسمبر کے شروع ہوتے ہی کچھ نہ کوئی سردی کراچی کی کے لیے خاص کر اپنی انٹری دے گی تو گزشتہ دن سے ٹیمپریچر گیارہ بارہ کی رہ رہا ہے کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کل تو گیارہ شہر یا پانچ تک آگئے تھے لیکن آج اس سے ایک دگری بڑھ گیا تو اصل میں جب اور آپ دون کی بات کر رہیں تھی تو صبح میں ہلکی دون کے چانسز ہوتے ہیں کراچی میں بھی احساس کر جو اپن ایریاز یا مصابفاتی علاقے ہیں ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے وہ اگر رات میں جیسے گزشتہ رات میں ہوا کہ کچھ سی بریز چلی اور اس کے نیزے میں مویسچر آتا ہے تو اس کے اس کی وجہ سے دون ہو جاتی ہے ہلکی تو فیلال کراچی میں بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہے لیکن بارہ تیرہ بارہ تیرہ گیارہ بارہ کیارہ سے تیرہ اس اس رینج میں اگلے چند دن تک ٹیمپریچر رہے گا اور دیکھئے پھر مدد دسمبر کے بعد اس میں دیئے کہ جب دن کے ٹیمپریچر بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی تو دن کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کٹیس بٹیس کی رینج میں چل رہے ہیں جی جی تو جی رات کی خونکی ہوتی ہے صبح کی خونکی لیکن دن میں دوارہ سے تیز دھوک ہوتی ہے تو دن کا ٹیمپریچر جب نیچے آئے گا چھپیس سٹھائنس کی رینج میں آ جائے گا اچھا پھولی پندرہ دسمبر کے بعد تو پھر اور پھر اس کے ساتھ رات بھی دست بارہ کی رینج میں ہمیں یہ بتائیں کہ آ تو جائے گا بھلکہ پھل کا دستک دے دی ہے تو ہمارے لئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کم بھی ٹھیک ہی ہے لیکن مستقل مزاجی سے ایک چیز رہے یہ سلطلہ سردی کا رہے گا کب تک کراچی والوں کے لئے فیلال پوچھا اب دیکھئے کراچی کے لئے تو وہی ہوتا ہے نا کہ دسمبر کا زیادہ سے زیادہ آخری دست دن اور پھر جنوری جنوری کا کموبش پورا مہینہ رہتا ہے لیکن پورا مہینہ رہتا ہے جو جی جی لیکن جو زیادہ یعنی سنگل ڈجٹ میں جو ٹیمپریچر آتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو وہ کوئی ایکا دفتہ ہی رہتا ہے جنوری کا پہلا آفتہ کہلیں تو سوٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہم تیاری کرلیں اس کی لانگ بوٹس پارا نکال لیں اپنے ایک تو آپ کو لانگ بوٹس دے ہیں ہاں امکان تو بالکل ہے پورا پورا کہ جنوری تو ٹھٹا ہوگا چالے زبادہ اس کا مطلب ہے چائے کی درامدات میں پھر اضافہ ہونے والا ہے کیونکہ جب تھنڈ یا زیادہ پڑھ جائے گی تو وہ چائے کی پیالی جو آپ دن میں دو دفع پیتے ہیں تین دفع پیتے ہیں وہ پانچ دفع پییں گے ایسے ہی ہوگا نا سردار صاحب پتہ نا جی میں تو چائے کا اتنا شوقین نہیں ہوں بہت بچی بہت یہ آپ نے کیا بات کر دی سردار صاحب آپ آپ کافی والی پارٹی ہیں جی جی اچھی بات ہے کافی بن جوائے کرنے چاہے لیکن آپ چائے نہیں پیتے سردار صاحب زندگی کیسے جوائے کرتے ہوں گے آپ میں پیتا تو ہوں میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ نے کہا جو امام بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ جی یہ لوگ بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے کس اس طرح تک نہیں چیلے جی بہت شکریہ جی چیف میٹرالوجس سردار صاحب راہو بارساتھ موجود تھے کافی تھنڈ ہوگی کئی سیگمنٹ میں بھی دھونڈ آ جانی ہے بہت مجھے تو لگ رہا ہے کل راولپنڈی کے بھی یہ دیکھیں اندر اگاہ کم ہو گئی بہت کم ہو گئی یہاں پر کچھ نہیں نظر آ میں اٹھ کے ادھر چلا آگا ہوں گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے چلے جو وہ وہ رہ کو آگے ٹرک کارے جاکی ملکی آؤ اس کو کسی کو پتا چلا نہیں کیونکہ دھونڈ کی وجہ سے میں ادھر ادھر ہوا آپ نے نہیں نوٹس کیا سیک اتنی دھونڈ آ گئی ہے دھونڈھاری بھائی صاحب ملک میں وہ بڑھتی جا رہی ہے اپنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہ مہنگائی کی بات نہیں کریں گے بھی لطیفہ یاد آ رہے ہیں ابھی فوراں ہم نے بات نہیں کرنی ہم نے پہلے اپنے وہ زخم زخموں کی بات کرنے جو ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد اب آکے دوبارہ سے دیئے گئے ہیں کیا ہوا ہے بتائیں ہوا کیا ہے مطلب آپ سوچیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹھیک ہے ایٹین ففٹی سیون اور اس کے بعد سے جو ہمارے ساتھ کیا اور اس سے پہلے سے جو کیا اس کی قصر جو رہ گئی تھی وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ نکال لی اچھا ایک بات میں کل جب پڑی تھی میں تو حیران ہی ہو گئی اس میں تھا جی کہ کل جس طریقے سے ایک تو انگلی انگلیش بیٹسمن نے پاکستانی بولرز اور ہماری ٹیم کو دھویا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے سنچریز بنائی ہیں یہ انہوں نے تقریبا پچھلے بارہ نہیں بلکہ ایک سو بارہ سال کا ریکارڈ ٹھوڑ ہے میں نے ہوئے 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 یہ تو کرکٹ بہت چار سنچرییاں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو رن ریٹ انہوں نے برقرار رکھا چھے سے زائد کا تل دی اینڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ پچاس سے زائد چوکے لگے اس اننگز میں وہ تو شکر ہے سردھی آئے تھوڑا اندھیرہ ہلکا سونے لگیا ورنہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی قصر نہیں چھوڑی پھر اس کے بعد جو ریکارڈ تھا ایک دن میں رنز تھا پہلے دن سے پہلے اور سے انہوں نے ریکارڈ بنانے شروع کر دیئے تھے یعنی کہ پچھلی سو سالہ تاریخ میں ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور میں بارہ یا اس سے زائد رن پہلے ہی اور میں پڑے ہوں کسی فاسٹ بولر کی لیکن وہ بھی پیٹ کے مرور ٹھیک ہو گئے لیکن ان کی جس طرح سے انہوں نے بلے بازی کیے تو ہمارے ایسا لگ رہے ٹیم کے پیٹ میں مرور رکھنے لگے ان کو بھی سمجھ بھی نہیں کہ ایکزاٹلی ہمارے ساتھ وہ کیا رہے کیونکہ ایک تو آپ ہمارے ملک میں آئے ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بتا کتنے چھے مہمان نماز ہے اب آپ اترے مہمان کتنے ہی ذرا لحاظ کر لیتے تھیں تو کوٹیس ہی ہونی چاہیے پیٹ بھی آپ کا خراب تھا تھوڑا سا ریسٹ کر کے رام سے کھیلتے ہیں ایک دن میں محصوری ختم ہو جانا تھا پانچ دن ہے رام سے جب آپ کا کلی کرتا دکٹر نے کہا تھا یہ جو دوائی ہے نا اس کا اثر ہونا ہے ایک دن ایک دن آپ نے بس انہی مچا دینی ہے یہ کون سی پیٹ والی زوائی ہے جس سے آپ ایسا پرفارم کرتے ہیں ورنہ ایک دن بعد اثر ہوتا ہے چیک کریں جی اگر یہ اثر ایک دن بعد ہوا تو پھر کیا اور آج ہی میچ ہوگا پس اتیسا جی جی آج ہوگا ابھی وہ بن سٹوکس وغیرہ کھڑے ہیں کریس پہ اور پتہ نہیں پندرہ گیندوں پہ چونتیس پینتیس رنس بنا دیئے ہیں بھائی آپ نے ٹیسٹ میچ کا مزائی خراب کر دیا ٹیسٹ میچ میں ہوتا تھا کہ جی سلو سلو کھڑے ہیں چار پانچ فیلڈر دیر آراؤنڈ اپ ہیں ٹک 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 کر کے مطلب دس آور میں بارہ رن بن رہے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا تھا میچ یہ جو اچھا نہیں ہوا پہلی بات اچھا نہیں ہوا اور دوسری بات ہے کل سکلین مشترق ساب جو کوش نہیں انہوں نے پھر بعد میں کل بڑے سوالات یہی کیسی پیچ ہے پیچ سر اپ گئے تھے ناصر حسین وغیرہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ پیچ اس پین پہ 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 سپن تھی پہ پہ سونگ تھا تو ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواز پہ ہیں مورالزہ سٹوری کہ قدرت پہ سب چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیئے خود بھی کچھ کام ہوتا ہے جیسے کیوریٹر صاحب کا بھی کام تھا جی انہوں نے بھی قدرت پہ چھوڑ دیا نہیں انہوں نے قدرت پر نہیں چھوڑا کیوروٹر نے جو کرنا تھا وہ گھر دیا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی تنقید پوری دنیا میں ہو رہی ہے ان کا نام بھی تھا لیکن یہ ہے کہ ان کا نام لے لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو that means کہ there is some reality to it آپ ٹیسٹ میچ میں اگر آپ ایسی وکٹ بنائیں گے کہ بال پڑھ کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر وکٹس کیوں لیتے ہیں بالٹس اس لیے کہ بال پڑھ کے سیم اور سوئنگ ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر نہ سیم کا چانس ہے نہ سوئنگ کا چانس ہے نہ سپن پڑھنے کے بعد بال سیدھی سیدھی آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ بلے بازو نے مارنا ہے بلے بازو نے بالکل جی تو جو صورتحال کل کی رہی اور آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہی گی اور ہمارے بلے بازو اور ہمارے جو بولرز ہیں ان کا کیا مرال ہے سوالے سے بات کر لیتے ہیں جو مناظر ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھے جس کو دیکھنے کے بعد ہم دل برداشتہ ہیں دکھی ہیں غمگین ہیں آپ نے تو اپنی آنکھوں سے یہ مناظر سامنے سے دیکھے ہو کیا رہا تھا کل بہت ظالمانہ بیٹنگ کی ہے جس طرح انگلینڈ نے بیٹنگ کی ہے کمال کی بیٹنگ کی ہے اور ہمیں اب بہت سے سبق سیکھنے پڑیں گے ہم سبق سیکھ نہیں رہے اپنی کرکٹ سے ہماری دومیسٹر کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑا فارک ہے دومیسٹر کرکٹ میں جو پرپورم کرتا ہے ہم اسے فوراں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری دومیسٹر کرکٹ کے پرپورمر کو پہلے ایک رکٹ کھلانی چاہیے مختلف ملکوں کا دورہ کروانا چاہیے تاکہ ان میں تھوڑی سی ایبیلیٹی ان کی پالش ہو آپ نے تیس سال کا ایک پارک بولر کھلایا جس نے اچھی بولنگ کی ہے پچھلے دو تین سیزن میں لیکن وہ کبھی باہر ملک نہیں گیا اس کو ایسی پاتھا فلیٹ وکٹ دیدی بچارہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہنگلینڈ جس سے بیٹنگ کر رہا ہے پچھلے ایک سال سے وہ اسی طرح بیٹنگ کریں گے ظالم آنا اور ہمارے ایڈ کوچ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی خو خو نہ بدلیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں ہاں جی اب یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو اتنی سترہ سال کی وہ منتوں مرادوں کے بعد یہاں پر آیا ٹیسٹ میچ سترہ سال کے عرصے کے بعد انگلیش ٹیم آئی اس کے بعد اوورال جو تیاریاں تھی جس میں ڈی آر ایس کا نہ ہونا سپیڈ گن سے متعلق بھی سوال اٹھتے رہے اتنی سارے چیزیں کیوں لیکن ڈی آر ایس تو پوری دنیا میں کئی نہ کئی خراب ہوتا یہ ٹیکنیکل چیز ہے مشین ہے ابھی انگلینڈ میں نیوزیلینڈ کو بہت بڑا گھچکا لگا تھا ان کے ٹوم بلنڈل بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے فیفٹی پر وہ اپنا ڈیسیشن ریویو کرنا چاہتے تھے لیکن ٹیکنیکل گلیش تھی لیکن جس طرح کی پیچھے بن رہی ہیں پچھلے سال ہم نے دیکھا آسٹریلیا تھی خلاب جو ٹیس مجھ تھا ہمارے پیچی دی کے چیئرمن نے خود آکے کہا دیفنڈ کیا پچھکو کہ ہم آسٹریلیا کو پیس اٹیک کو نلیفائی کرنا چاہتے تھے یار اگر آپ اس طرح کی قرکٹ کھیلیں گے تو پھر آپ کی قرکٹ سرد آپ کی تین کس طرح بنے گی آپ بولڈ قرکٹ کیوں نہیں کھل رہے میں پرٹ کا ٹیس مہیں دیکھ رہا ہوں پائیو نائنٹی ایٹ آسٹریلیا نے بنائے اس کے خلاف ویس انڈیز بھی بیسی بیٹنگ کر رہا ہے جس طرح آسٹریلیا نے کی تھی اور ابھی ان کے جو چھککہ نہیں لگاتے انہوں نے چھککہ لگا دیا تو آپ کو اپنی کرکٹ کا اسٹائل چینج کرنا پڑے گا پچھے صحیح بنانی پڑے گی پچھلے سال شو بھی تھا تھا اور پھر بتایا گیا تھا کہ پچھے ہیں ری لیڈ ہو رہی ہیں لیکن ہمیں تو ری لیڈ مجھے تو لگ رہا ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ تو ابھی دیکھا جائے گا کہ جب وہ ڈیکلیئر کریں گے اگر ہم انہیں آؤٹ نہ کر پائیں اور جو مزاج لگ رہا تھا لگ نہیں رہا کہ آؤٹ کر پائیں گے تو اگر آؤٹ نہ کر پائیں اور اگر وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہماری باری آتی ہے تو پھر پچھ کی سنگینی کا اندازہ اس سے بھی ہوگا کہ ہمارے بلے باز کیسے بیٹنگ کرتے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو کر کے جائیں جی سات سو آٹ سو ہم آگے سے دو سو پہ آؤٹ ہو جائیں تو پھر تو یہ تو نہ بات ہوئی کہ صرف پچھ کو ہی بلیم کریں لیکن پچھ تو دو تین دین چینج نہیں ہوگی اتنی چینج نہیں ہوگی تو پاکستان کی بیٹنگ اتنی بری نہیں ہے پاکستان کی بیٹنگ اچھی ہے پاکستان بیٹنگ اچھی کر سکتا ہے لیکن انٹینگ چاہیے ہوگا آپ انگلینڈ کے جو اگلے چار بیٹسمن ہیں جو دو کریس پر ہیں سٹوکس اور ایری بروک لیم لیزنگ سٹون اور ویل جیکس یہ ٹی ٹوئنٹی کے پلیئر ہیں تو ٹی ٹوئنٹی کی طرح ماریں گے سکس وفٹی سیبن سکس وفٹی سیبن سکس وفٹی سیبن سکس وفٹی سکس وفٹی سکس بنایں گے در در کے نہیں کھیلنا ہوگا اگر آپ دیپنسی کریٹس پیلیں گے تو وہ آپ کے اوپر چڑ گائیں گے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو آپ کو ویرسی کریکنگ کرکٹ کھیلنی پڑے گی اور پاکستان کی بیٹنگ اتنی کریکنگ نہیں کھیلتی رزوان ہے جو اچھی آرٹ بیٹنگ کرتا ہے بابر آدم بہت ہے آزار علی لیکن ایسی کرکٹ نہیں کھیلتے تو پاکستان کو پرابلم ضرور ہوگی انگلینڈ کی بولنگ اتنی اچھی نہیں ہے جو ورلڈ کلاس بہت زیادہ ہوتی کہ ان کے دو بولر بہت اچھی نہیں ہے شاید صاحب یہ تو اچھی بات بتا رہے ہیں یہ تو اب ہس کے بتائیں ان کی بولنگ اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے بولنگ اچھی ہوتے ہیں اگر ہم نے اتنا پھینٹا کھا لیا تو پھر وہ کتنا پھینٹا کھائیں گے اگر آپ سے ہم ویسے اس کے امکان کم ہی ہیں کیونکہ اتنی پھینٹی تو ہم ٹی ٹوینٹی میں بھی نہیں لگاتے بطورہ بیٹنگ سائٹ تو ہم ٹیسٹ میچ میں کیا لگائیں گے کہ اس میں مزاج ہی الگ ہے اور اس کے بلے باز ہی الگ ہیں کہ تین سے والیں کھیل کے جب تک ستر رن نہ ہو تو سکون نہیں آتا کہ یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے بلے باز کا لیکن انہوں نے تو انگلیش بلے باز انہوں نے ٹیمپرامنٹ ہی چینج کر دی اور الگ سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا کسی ٹیسٹ میچ کو تھا شاید بھئی کہ ٹیمپرامنٹ بھی خراب کیا ہے انہوں نے انگلیش بلے باز انہوں نے گیم کا انہوں نے تیسٹ کرکٹ کو بلکل چینج کر دیا انہوں نے اس سال انلیا کے خلاف ٹی سیونٹی ایڈ آخری اننگز میں چیز کی ہیں اور مار مار کے چیز کی ہیں اور بہت کم اواز میں ایک دن چوتھے دن ان کے کپتان سٹوکس نے کہا کہ آج ہی بنا لیتے ہیں یہ سارے رن تو وہ سارے کھلاڑی ہاتھ رہے تھے کیار ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چالیس اور میں دو سو دائی سو رن چاہیے ہیں تو انہوں نے اپنا پورا اپنی کرکٹ چینج کر دی تو ہمیں بھی وہ کرکٹ چینج کرنی پڑے جی ہیں ہمارے پاس اٹھوں پلیئرے سے عبداللہ شفیق سے مجھے امید ہے کہ اچھا تیز کھیلیں گے بابا رازم تیز کھیلیں گے تو تیز کھیلیں گے پریشر نہیں لیں گے تو انگلینڈ کو میچ کر پائیں گے ورنہ ہار جائیں گے ایک اور میں چوبی سنجھ ہم نے سیلیکشن سیلیکشن بھی اچھی نہیں کی ہم نے ہم جو بٹس این پیسیز کرکٹرز ہیں ان کو ہیٹ کوچ کہہ رہے ہیں کہ وہ آل راؤنڈر ہیں آل راؤنڈر وہ ہوتا ہے جو دونوں شعبوں میں بیٹنگ میں یا تو بہت ہی اچھا ہو یا بالنگ میں بہت اچھا ہو ہمارے بٹس این پیسیز کرکٹرز نہیں چلتے تھے سیلیکش میں سیلیکش میں بہت شکریہ جی کیونکہ بولرز جب صحیح طریقے سے وہ ڈیلیوری نہیں کر پا رہے it's not only کہ پاکستانی بولرز اچھا نہیں کھیل رہے ہم آگے دیکھیں گے کہ انگلینڈ کی بولرز بھی ویسے اچھا نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ تینچہ دنوں میں پچھ تو چینج ہونے والی ہے نہیں اور اللہ کرے جیسے ان کے بلے بازوں نے runs ان کے اگلیں ہیں نگلیں ان کے بلوں نے ہمارے بلے باز بھی ایسے کھیلنے ہیں دیکھیں انہوں نے کوئی rash shot نہیں کھیلا انہوں نے لپے نہیں مارے ٹھیک ہے what is لپے لپے ہوتے ہیں کہ بس اٹھا کے پھینکے ٹھیک ہے تو انہوں نے sensibly کھیلا ہے اور اس کے اندر 33 وے یا 54 وے آور میں پہلا چکہ لگا تھا لیکن چوکے وہ مارتے رہے چوکے مارتے رہے تو بہرحال باؤنریز تو اٹ کر رہے عوام کیا کریں بچارے ایک جانب انگلیش ٹیم ہمیں مار رہے اور ٹھیک ہے ادارہ شماریات نے مہنگائی جو ہے اس سوالے سے آپ کو بتاتی چلی اسے مطالف مہانہ رپورٹ جاری کی جس کے مطابق نیومبر میں مہنگائی جو تھی وہ 23.84 فیصد سے بڑھ گئی ہے اور گزشتہ سال نیومبر میں یہی مہنگائی جو تھی اس کی شرعہ تھی almost 11 فیصد اچھا گزشتہ مالی سال جولائی سے نیومبر تک مہنگائی کی جو عصتاً شرعہ تھی وہ 9.32 فیصد تھی لیکن اس سال یہ جو شرعہ ہے یہ بڑھ کر 25.14 فیصد ہو گئی ہے اچھا جی لپی جی صارفین کے لیے بھی سرنڈر میں نے آپ سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا ایک ایکسپلین کیا تھا سوری آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے صرف جو پرسنٹیج ہے جو لوگ اس وقت گیس کا استعمال کرتے ہیں وہ 27% سے 28% ہے یہ اس سے بھی کام ہے باقی سارے لوگ جو ہیں گیس استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسرے ذراعہ استعمال کرتے ہیں جن سے وہ اپنے گھر کا چولہ جلاتے ہیں اس میں لکڑیاں بھی ہیں اس کے اندر باقی مٹی کا تیل بھی ہو سکتا ہے یوز کرتے ہوں پھر ساتھ ہی ساتھ LPG سیلنڈرز یوز کرتے ہیں تو LPG کے نرخ بھی جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں 2548 کا گھرگلیو سیلنڈر کر دیا ہے اور 11.89 پیسے فی کلو قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ان کے مسائل میں کس حد تک اسے اضافہ ہو جائے گا بلکہ جی اور مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہیں مہنگائی کی تفصیل پر بات کریں گے مارکٹوں میں کیا ریز چل رہے ہیں سبزی کے گوش کے پھلوں کے سب پر بات کریں گے لیکن پہلے چھوٹی سی بریک جیزینا سو ویلکم بیٹس آفٹر دی بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کی شرعہ میں دن بدن کیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پچھلے سال جو مہنگائی کی شرعہ تھی اور اس سال جو مہنگائی کی شرعہ تھی تو آلموس دگنی ہو چکے پہلے مجھ سے پوچھیں مہنگائی کیا ہے مہنگائی کیا ہے بتائیے کیا حساب ہے چیزوں کیا حساب ہے چیزوں کا بجھے بتائیں آلو مطر گاج نے کیا کیا مل رہی ہے آلو اسی روپے کلو مل رہے ہیں گاجے سو روپے کلو مل رہے ہیں مطر دو سو روپے کلو مل رہے ہیں بینگن بینڈی بینگن وغیرہ وہی ہے ایک سو اسی ایک سو ساٹھ چلنے ٹین ڈے بتا دیں ٹین ڈے ایک سو ساٹھ یہ جو مرشے ملتی تھی مرشے پچاس روپر پاؤ یہ جو ہارا دھنیا پودینہ ملتا تھا بیس تیس روپے کی ایک گٹی اور جو ڈالیں ہوتی ہیں وہ ڈالوں کا تو حساب بھی نہ پوچھیں وہ تو تین سو روپے سے اوپر اور یہ جو آٹا روٹی بھی پکانی ہے آٹا روٹی سات سو آٹ سو روپے کا دس کلو کا اور وہ جو چاول اس کا کیا کرتے ہیں چاول ساڑھے تین سو نہیں نہیں دس کلو بھائی دس کلو دس کلو پہلے ملتا تھا اب یہ ہے کہ اوپر چلا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کس کا کبھی بیمار پڑ گئے تو آپ کو لینی پڑ گی مرگی لینی پڑ گی مرگی کتنے کی ملے گی مرگی جناب ابھی جو ہے وہ ساڑھے تین سو تین سو ساڑھے تین سو چلو مجھے پتہ چل کے آپ نے زندہ مرگی زندہ مرگی مطلب ہماری حالہ جو ہے وہ مرنے والی ہو گئی ہے اور زندہ مرگی اس کے علاوہ انڈو کا نہیں پوچھنی مدھی آپ انڈو بھائی کیا پوچھو دو سو اسی روپے کل خریدے ہیں درجان دو سو اسی روپے درجان تو آپ کو امیجن دی کائنڈ آف ایرہ ہم خان صاحب کے دور میں بات کرتے تھے کہ بھائی خان صاحب کے دور میں سو روپے سے دیڑھ سو روپے سے اوپر چلے گئے انڈو بات سنے وہ جو گرم آنڈے والا بچہ بھی آتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر جب میں سو روپے ہونا تو تب مجھ سے بات کرنا ہے کیونکہ دو انڈے بھی جو ہے نا وہ پچاس روپے کے نہیں آ رہے تو صورت ہے حال کچھ اس میں میرے ساتھیوں ایریا بھی بڑا میٹر کلتا ہے کچھ ایریا چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں سستی ہیں نسبتا کچھ ایریا زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن پھر پانچ دس روپے پندرہ روپے کا فرق پھر بھی پڑ جاتا ہے لیکن زیادہ نہیں ایسے نہیں کہ پچاس سو کبھی فرق نہیں پڑ سکتا پہلے میرا شکریہ آدھا کریں بہت شکریہ آپ کا شفاہ کے ساتھ ستی نمائندہ ہے کراچی نمائندہ ہے خصوصی برائے کراچی چلیں جی آپ نے میں واقعی بتایا کیا مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے جو کہ کراچی میں ہے تو لہور کی صورتحال جان لیتے ہیں پشاور کی صورتحال جان لیتے ہیں اور ہم ساتھ میں کوئٹہ کی صورتحال جانے کی پشاور کی تو آپ نے ستی سے جان لی لہور سے میرے جوائن کریں گے مارکٹ رمائندہ مظہر اقبال ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہوں گے مارکٹ رمائندہ عبداللہ مقسی اور پشاور کی صورتحال سے اگاہ کریں گے شہسات محمود تو پہلے ذرا ہم رکھ کر لیتے ہیں لہور کا جو کہ میرا شہر بھی ہے تو ان سے ہم جان لیتے کہ یہاں پر اس وقت کتنے جو ریٹس ہیں مختلف کراچی سے مظہر یہ بتائے گا کہ لہور میں کیا سیچویشن ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سبزی منڈی میں بھی ہاں پر موجود ہیں اور جب کبھی گھر میں بھی بات ہوتی اور ویسے بھی صورتحال یہی سب بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے سبزیوں کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کوئی روک ٹو کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں پرائس کنٹرول جی بلکل جب کوئی سبزی یا پھل نیا آتا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پھر کمی آ جاتی ہے جب شروع میں اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے پھل کام ہوتا ہے لازمی بات ہے اس کا ریڈ بڑھے گا پھر اس کے بعد جب وہ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے لوگ کم لیتے ہیں تو اس کا ریڈ جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے تو اب جو ہم بات کریں ہیں اس وقت پھلوں کی چند ماہ قبل جو سیب تھا وہ دو سو روپے کلو اچھا مل جاتا تھا اب تین سو سیب ساڑھے تین سو روپے سیب مل رہا ہے سیب بھی دو ترکے ایک ہوتا ہے تھوڑا سا یلویش ٹائپ کا وہ کہتے ہیں کہ جوس کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ویسے کھانے کے لیے الگ ہوتا ہے ان دونوں کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں جی سر جو جی سر بلکل وہ اس کو ہرا سیب کہتے ہیں گاچہ سیب بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو روپے تک مل جاتا ہے جبکہ جو دوسرا سیب ہے وہ ڈائی سو سے تین سو روپے اور ساڑھے تین سو روپے تک آپ کسی اچھی دکان پہ جائیں کیلہ جو چند ماہ قبل پچاس سے سو روپے میں دستیاب تھا فیدر جن وہ اب دو سو سے ڈیڑھ سو سے اڈائی سو روپے تک اور تین سو روپے تک بھی اچھا کیلہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا اسی طرح آپ انگور جو ہے وہ چار سو سے چھ سو روپے فی کلو ملے گا ایک پھل امرود ایک پھل امرود تھا جو سستہ تھا چالیس سے پچاس روپے ساٹھ روپے آپ کو ملتا تھا وہ بھی آپ سو سے ایک سو بیس روپے دستیاب ہے تو پھل جو پپیتہ چند دن قبل ویسے تو وہ امیروں کا پھل ہے لیکن جو اس کو کئی بیماریوں میں بیماری میں ڈاکٹرز تجویز کرتے ہیں حکیم تجویز کرتے ہیں کہ پپیتہ کھایا جائے وہ پچھلے دنوں اڈائی سو دو سو سے اڈائی سو روپے کلو عام تھا چند ماہ قبل اب تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے کلو بھی آپ کو کسی اچھی جگہ سے پپیتہ ملے گا اسی طرح انار ہے وہ بھی مطلب کوئی پھل عام غریب آدمی کے بس میں کھانے والی بار انار کا تو اب سیزن ڈی اینڈ ہو رہا ہے نا تو وہ تو ویسے ہی تین سو سے چار سو روپے یا اس سے زیادہ جی سر وہ چار سو روپے تک مل رہا ہے اچھا اس کے بعد پھلوں کے بعد ہم آ جاتے ہیں سبزیوں پر اچھا سبزی جو ہے وہ پیاز چند ماہ قبل یہ چالیس سے پچاس روپے ہمیں ملتا تھا فی کلو جو اب دو سو اور دو سو بیس تک یہ گیا تھا آج کا ریٹ پھر دو سو روپے ہے آلو پچاس سے ساٹھ روپے اب آلو سو روپے فی کلو ہے اسی طرح آپ ٹماتر ہے وہ بھی دو سو روپے کلو ہے پھر اس کے بعد جو لیسن ہے وہ چار سو روپے کلو یہ میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر یہ میڈیاکر لو میڈل کلاس رہتی ہے اگر آپ اسی طرح تھوڑا سا پوش ایریا میں جاتے جائیں گے ڈیفینس میں واب ڈاؤن میں مارڈل ٹاؤن میں جہور ٹاؤن میں گلبرگ تو وہاں پہ ریٹ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اب ادرک لسن یہ چار چار سو روپے فی کلو آم اس علاقے میں دستیاب ہیں اچھا پھر اس کے بعد چکن کے ہم بات کرتے ہیں چکن چار سو چار سو بیس روپے فی کلو مل رہا ہے انڈے دو سو اسی سے تین سو روپے فی دستیاب پہنچ گئے ہیں مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں جو عوام کی دسترس میں لگتی ہے بزرہ ہمیں پشاور کا رکھ کر لیتے ہیں شہزاد نیمود ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد آپ بتائے گا کہ پشاور میں کتنے ریٹس اس سے مختلف ہیں یا پشاور میں قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ لہور اور کراچی پیچھے رہ جاتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ مزد صاحب نے تو پلو کی بات کی ہے اور پلو کے بغیر اگر آپ بیمار نہ ہو تو یقیناً گزار ہو جاتا ہے ہم اشیخ اردنوش کے وہ بڑے آئیٹمز کے بات کریں گے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے اشیخ اردنوش میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آٹے کی جس طرح کچھ ہفتے قبل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آٹے کی جو بیس کلو تیلے کی قیمت ہے فائن سپر اور سرخ آٹا جو تین مختلف کٹیگری کاٹا ہے اس کی مجموعی طور پر قیمت جو ہے وہ دو ہزار روپے سے لے کر تئیس سو روپے تک پشاور کی مارکیٹ میں دستیاب ہے اب ستم ذریفی یہ ہے کہ اگر خیبر پختنخوا حکومت پنجاب حکومت پر زور ڈالے کہ جو سستہ آٹا ہے وہ خیبر پختنخوا کو فرام کرے تو یقیناً آٹے کی مد میں عوام کو ریلیف ملے گا تاہم یہاں پر یہ مربی قابل ذکر ہے کہ خیبر پختنخوا حکومت کی جانب سے بھی سستہ آٹا عوام کو فرام کیا جا رہا ہے تاہم اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہے آٹے کے بعد ہم دوسرے نمبر پر اگر بات کرے تو یقیناً جو ہماری مقامی سطح پر سبزیوں کی پیداوار ہے اس میں یقیناً صوبائی حکومت اور مقامی جو ذلی انتظامیہ کی ہے اس کی غفلت جو ہے وہ یقیناً سامنے آ رہی ہے مثال کے طور پر چاسدہ میں ایک سبزی جو ہے وہ اکتی ہے اور چاسدہ کی منڈی سے آتی ہے پشاور کی منڈی تو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات اور جو بیچنے والا ہے اس کے منافعے کا اخراج تمام اخراجات کو اگر آپ ملا لے تو اس کی قیمت جو ہے اس کے باوجود کئی گنہ جو ہے وہ منڈی میں بتائی جاتی ہے تو یقیناً اس پر انتظامیہ کو جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے سردی کا سیزن ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں جو پشاور میں مرغی کی سب سے بڑی مارکیٹ یہاں پر مرغی کی فی کلو قیمت دو سو پچھسی روپے آج ریٹ ہے اور جو میرات کے روز مرغی کی فی کلو قیمت جوتی وہ دو سو پچھنوے روپے تھی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پنجاب کی جانب سے ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے شادیوں کا بی سیزن ہے اور یہی وجہ ہے جو ریٹس ہے تو وہ بڑھ رہے ہیں جو ٹاماٹر کے اگر ہم بات کریں تو پشاور کی مقامی جو سبزی منڈی ہے اس میں ٹاماٹر کی فی کلو قیمت دو سو روپے سے لے کر دو سو بیس اور دو سو پچھاس روپے تک بتائی جا رہی ہے تو آخر وجہ کیا ہے اگر صوبائی حکومت اور انتظامیہ فعال کردار ادا کرے چیک ان بیلنس یقینیں بنائیں اگر رکھا ہوتا چیک ان بیلنس تو یہ کچھ نہ ہوتا عبداللہ مقصی ذرا بتائیں بھائی کوئٹہ میں تو سردی بھی کافی زیادہ شدت کافی زیادہ ہے تو وہاں پر بھی یہی حال ہے نرکوں کا مہنگائی کا بلکل دیکھا جائے جو جو سبزیاں ہیں پھل اور گوشت جو تمام روز مرا کی چیزیں ہیں اتنی مہنگی ہیں کہ جو غریب اور متوسطہ طبقے کی بس میں نہیں ہے کہ وہ خریز سکے ار چیز جس پہ بھی ہاتھ رکھیں وہ چیزیں جو انہیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں تو اس حوال سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیم جو پیاز ہے ایک سو اسی روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ٹماتر ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور مٹر ڈائی سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے بینڈی کی بات کی جائے سبزیوں میں تو وہ ڈائی سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور گوشت کی بات کی جائے جو چکن ہے چکن اس ٹیم جو نا ساڑھے چار سو روپے میں فی کیجی فروخت کیا جا رہا ہے اور انڈے اس ٹیم کوئیٹا میں آتیم سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور بڑے کا جو گوشت ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے میں فی کیجی فروخت کیا جا رہا ہے تو جس کی وجہ سے جو عوام اس ٹیم شدید پریشانی سے دو چار ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے پرائز کنٹرول کمیٹیاں محجود ہیں یہ تو اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ نہ اسے مارکٹوں کا چکر لگانا ہے نہ اسے لوگوں سے دیکھنا ہے نہ جو لسٹیں جو عویزہ کی جاتی ہیں اس کو چیک کرنا ہے یہ تو ان کا پیسے تھوڑی اس کام کے تھوڑی ملتے ہیں وہ تو صرف بھرتیوں کے پیسے ملتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہوں آ جاتے ہیں ہاں بس نوکری کے لئے پلائی کرتی ہے وہ نوکری مل کے جاتے ہیں پارٹ ٹائم میں ہم نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ صاحب بان کا مزر اقبال عبداللہ مکسی سارے بھائی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اپنے معاملات بھی شیئر کیے کہ کس طرح کیسے وہاں پر عوام کو بھی پریشانی کا سامنے ہے دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہے لیکن ایک چیز جو پاکستان میں لگتا ہے پاکستان کی مارکٹس میں کانسٹنٹ رہتی ہے وہ ہماری پرائیس کنٹرول کمیٹیز جو نون اگلیسٹ ہیں جو اکلیسٹ نہیں جو اور ہم ملک میں ہونے دو جس ملک میں سیل کے نام پر لوگوں کو سولہ سو روپے کی چیز جو ہے اس کو بتیسو کو بتا کے پھر سولہ سو میں بیچا جا اور ففٹی پرسنٹ آف تے وہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے اچھے کچھ برینڈز والے صحیح سیل لگاتے ہیں کچھ لیکن وہ شاید پاکستانی نہیں ہوں گے نہیں پاکستانی ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد نام پوچھتا ہوں عبدالقادر یونیورسٹی کئی نوجوانوں کی خوابوں کی تعبیر بن گئی اور اسی حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر جی تو لیٹس ہوپ کہ یہ یونیورسٹی اسی طریقے سے کردار ادا کرتی رہے اور نہ صرف تعلیم ضروری ہوتی ہے بلکہ تربیت بھی ضروری ہوتی ہے وہاں پر یہ بتایا گیا ہے جو بچیاں وہاں پر تھیں کہ ایتھکس پہ بھی کام ہو رہے ہیں بلکل جی کیونکہ بہت زرہ ضروری ہے کہ ہم آپ کے مورل ایتھکس پہ بھی کام کرے ہیں اور اس طریقے سے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں ایسے انسان جس کے شرد سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سکھانا بھی ضروری ہوتے ہیں آج ہے آج ہے 2nd of December اور دنیا بھر میں آج کمپیوٹر کے حوالے سے لیٹرسی کا ڈے منایا جا رہا ہے یعنی کتنی آپ کو یہ جو ہمارے سامنے سسٹم پڑھا ہوا ہے یہ جو مشین پڑھی بھی ہے اس کی اور ہماری دوستی اور ہمیں اتنی آگاہی ہو کہ ہمیں اس کو آپریٹ بھی کرنا آتا ہو اور اس کے تھوہ دنیا جانسے کنیکشن بھی ہے اور پیسے بھی کما سکتے ہیں اس ونڈو کے اس پار بہت کچھ ہے کہاں آپ نے آپریٹیز بھی ہیں پلس یہ ہے کہ آپ غلط چیزوں کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں اس طرف بھی جا سکتے ہیں تو جب تک آپ کوئی چیز سیکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں آپ کی پریویسی بھی انوییڈ ہو سکتی ہے اس کے ذریعے اگر آپ نے آجہ یہ ایک بھارتی کمپنی تھی ن آئی آئی ٹی سن دوہزار ایک میں اس کی جانب سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہ کمپیٹر لٹرسی ڈے منانے کا ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ سلسلہ ہوتا رہا پھر اس کے بعد یہ کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ایک ویجن تھا کہ ہم نے کمپیٹر لٹرسی ڈے منان کے اپنے جو اس کی لٹرسی ہے وہ بڑھانی ہے تاکہ ہر بندے کو جو ایک آنے والی ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ شناسائی ہو سکے which is very important this is the reason آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں بھی یوکے بھی اینی یورپین کنٹری اور امریکہ آپ دیکھیں گے امریکن آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ انڈین آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بہت تارش کر رہی ہے آئی ٹی کنسلٹر انڈین ہر جگہ ان کو کافی زیادہ ویٹیج بھی دی جاتی ہے تو اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ سید اسپر حسین جو کہ اسٹوڈیوز میں تشریف رہے ہیں اسپر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے بقت نکالا یہ اب تو کمپیوٹر تو بس ایک کہتے نہیں کہ ایک figure of speech رہے گیا ایک نام رہے گیا اب تو حالکہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد لیپ ٹاپ پھر آئی پیڈ پھر اب تو موبائل میں ہی پوری دنیا آباد ہے سب کی تو لیکن ایک symbolize جو کرتا ہے وہ computer ہی کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو تربیت ہونی چاہیے کمپیوٹر کو چلانے سے متعلق اس کو آگاہی سے متعلق وہ ہمیں دستیاب ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے دیکھیں فرق تو بہت آیا اگر یہ بیس سال پہلے شروع ہوا تھا computer literacy کا تو آپ دیکھیں کہ smart phones دنیا میں تو وہ دس سال کا ایک جو period ہے اس میں change آیا ہے کافی فرق آیا ہے اچھا اب اس کی literacy کے پہلو کو اس طرح دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس پہلی accessible device کیا ہے شہروں میں مختلف ہے گاؤں میں مختلف ہے آج بھی آپ پاکستان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3G ہونا ہے underserved اور unserved areas ہیں broadband کے ٹھیک ہے 5G سے آگے جا چکی ہے 5G سے آگے جا چکی ہے تو important یہ ہے کہ ہم اس infrastructure کو دیکھتے ہوئے بڑے شہر کراچی لاہور اسلامباد سے باہر بھی دیکھیں وہاں رسائی کے لیے آج بھی ہمیں جیسے computer labs بنانے کی ضرورت ہے میں کراچی کے شہر میں یا لاہور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرل کلاس جگہ میں بھی لوگوں کے پاس موبائل پہ یا ٹیبلٹس پہ وہ basic literacy ایک بچہ سیکھ سکتا ہے یہ جو day بنایا تھا اس میں ایک اور important aspect ہے جو ہمیں دیکھنا چاہئے جہاں ہم ہر علاقے کو cover کرنا ہے ہر area کو cover کرنا ہے وہاں خواتین کو cover کرنا ہے خواتین میں digital literacy بڑھانی ہے پاکستان میں آج بھی موبائل فونز کی penetration خواتین کی تقریباً 38 فیصد کم ہے تو یہ ایک ایسا نمبر ہے جس کی وجہ سے جب موبائل فونز gadgets devices computer اس کی رسائی نہیں ہوگی وہاں پھر literacy بھی نہیں ہوگی اس میں ہمارے کلچر کا کتنا ہاتھ آجا ہے بہت بڑا کلچر فیکٹر ہے غیر ہے کیونکہ اگر آپ اس سروے کو اگر آگے دیکھتے ہیں تو وہاں موبائل فونز پہ موبائل wallets ہونا اس کا تو 94 فیصد فرق ہے مرد اور خواتین کی ownership کیونکہ دیکھیں جہاں فونز بات کرے smart phones دیے جاتے ہیں لڑکوں کو کہ چلنجی اس نے کام کرنا ہے لیکن لڑکیوں کو کہتے ہیں اگر وہ دینے پہ مادہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جی وہ فون جس میں سے بس number ہی ڈائل ہو سکتے ہیں message ہی ہو سکتے ہیں باقی وہ تصور نہیں ہے اچھا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جسنا جب اس کے awareness منانی بھی ہم نے شروع کی تو پاکستان کو سوالے سے آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم کہاں پہ stand کر رہے ہیں ہمارے IT consultants they are doing really good all over the world لیکن پھر بھی as compared to our neighbors ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں وہاں تو incentivize بھی کیا گیا ویتنام ہے انڈونیشیا ہے roughly لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانچ سے آٹھ سال کا فرق ہے technologies میں چیزوں میں ایسے ممالک جو ہم پاکستان کے قریب قریب ہوں یہ میں اس وقت یورپ یا یو ایس کی بات نہیں کر رہا لیکن پاکستان میں بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ministry بھی active ہے ministry of IT بہت active ہے صوبائی لیول پہ بھی active ہے digi skills کا ایک بہت اچھا project ہے تین ملین سے اوپر پاکستانیوں کو رسائی ہے digi skills کے تھرو مختلف digital skills سیکھنے کی جی کے گورنمنٹ کا project ہے تو ایک ایک گروپ تو آئی ہے ایک اور چیز ہے اگر i feel that i am very lucky کہ ہم جو ہمارا جو تعلق ہے میرا خصوص مندیہ کا ملینئل سے جو گروپ تھا اس سے ہمارا تعلق ہے اس کے اندر ہم نے موبائل فون کو اور کمپیوٹرز کو آتے ہوئے دیکھا ان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا اس کے بعد ہم نے لیپٹوپ ساری پیڈز اور سالی چیزیں دیکھی ہمیں سمجھنے میں سیکھنے کے پورا اس پروسس کو جو ایک ارتقائی عمل تھا موبائل فون کا یا پھر کمپیوٹر کا اور ترقی کو ہم نے دیکھا یہ جو اس کے بعد آئی ہے جنریشن سی جو پیدا ہی اس طور میں ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں ماں پہلی چیز جو پکڑاتی ہے جیسے ہی وہ شور مچاتا ہے وہ فون ہوتا ہے گیجٹ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ رسپونسیبیلیٹی اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ انس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنا کیونکہ ایک دمی ان کے اوپر انفرمیشن اوورلوڈ آجاتا ہے تو اس میں اور سٹیڈیز بھی ہوئی ہیں کووٹ کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی اب ہیومن سینٹر دیکھیں کہ اس کے کس طرح سے دیجٹل چیزوں کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دو سال کا یا ایک ٹوڈلر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ نے ٹابلٹ دے دی اور ریسپونسیبیلیٹی نہیں کی جہاں ہمیں سکلز بڑھانی ہے وہاں اس کا کیرفل استعمال بھی ہونا ہے وہاں اور پہلو ہے سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال سے ہمارے پاس اس وقت تو آپشن یہ ہے کہ کیونکہ سکلز آپ نے سیکھنی ہے تو ایکسپوزر بہت ضروری ہے اور یہ جن زی کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ان کے پاس ساری چیزیں اب وہ کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں پانس سال سات سال کی عمر کے بچے بہت ساری چیزیں سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں اور ابھی دوہزار بیس کے بعد جو جنریشن آئی اس کا تو نام بھی نہیں سوچا بھی تک اب بچے بھی آن کرنا بچوں نے شروع کر دیا یوٹیوب سے لیکن بات یہ کہ ہمیں کمپیوٹر لیٹریسی کا آئی ڈیا ہی تب ہوا جب کووٹ کا ٹائم آیا اور سکولوں سے بچوں کو مطلب آپ چھٹی تھی آپ کھروں پہ کام کر رہے تھے سو تب پتا چلا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ نوتھے سید اسفرنزین جو کہ آئی ٹی ایک سپورٹ تھے ایک بریک کے طرف جارہے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں السلام علیکم جی باخبر صویرہ میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ٹی وی سکرینز کے ساتھ سامنے موجود ہوں گے اور کافی آپ کے لیے ہمارا جو سیگمنٹس رہے ہوں گے وہ کافی انفورمیٹیو رہے ہوں گے اور آگے بھی یعنی کہ یہ جو گھنٹہ ہے باقی اس میں بھی ہم آپ کے معلومات میں خاصہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب فوٹبال ورلکپ کے میچز اپنی جگہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ سیٹس ہو رہے ہیں ہی وہاں پہ آپ سیٹس ہو رہے ہیں اور اس کے اندر بڑے مطلب یہ کہ چیلنجن سی صورتحال ہے یعنی کہ کسی بھی سائیڈ کو آپ کو ہلکا نہیں لینا بالکل جی کسی بھی سائیڈ کو آپ کو دیکھے نا کیسے آؤٹ ہوئے کرنے جی آپ اندازہ کریں سپین تھا بلجیم سپین نہیں بلجیم تھا بلجیم تھا یس ٹھیک ہے ارزنٹینا is نمبر ثری تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اینی ٹھنگ can happen یس اینی ٹائنگ تو never take things for granted جب ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے کہ جی وہ اسمبلی توڑنے کا جو اعلان ہوا تھا یا تحلیل کا یا استحفیوں کے حوالے سے تو اس میں کہاں تک پیش رکھ ہوئی ہے چیزیں کہاں تک بڑھی ہیں چھبیس نومیمبر کو یہ اعلان کیا گیا تھا اور آج ہو گئی ہے دو دسمبر تو چیزیں کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں یہ دیکھنا بھی پاس اور آپ یہ دیکھیں دو ہزار بائس شروع ہوا اور اتنی تیزی سے گزرا کہ ہم دو ہزار بائس کے دسمبر میں موجود ہیں اور سب سے انتیس دنوں میں یہ سال بھی ختم ہو جائے اور دو ہزار تئیس میں ہم چلے جائیں گے کتنی تیزی سے اس سال گزرا ہے جیسے یہ بہت ہے اس سال گزرا کچھ لوگوں کے لئے سال اچھا تھا کچھ لوگوں کے سال یہ بہت برا تھا کچھ لوگوں کے سال یہ غمگین تھا اس سال میں انہیں کیا کھویا کیا پائے اس حوالے سے بات بھی کریں گے لیکن پہلے ٹاپ سوڑی ہے اسم نیو کی تحلیل کے معاملے پر عمران خان پورت منان وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پر ویز الہی نے بھی یقین دیہانی کرا دی کہتے ہیں آپوزیشن تحلیقی عدم اعتماد کا شوق پورا کر لینا کام ہوگی آسف زرداری پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دینے کو تیار کہتے ہیں پنجاب اور کی پی اسمبلیاں توڑ ہیں تو ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے پھر دیکھتا ہوں کتنے ایم پی ایز بناتا ہے سن کے سرکاری گوداموں سے گندوں پھر اڑنچو کرپشن کی وہی پرانی کہانی اس پار سو کلو کی ایک لاکھ سے زائد بوریاں غائب ہو گئیں مالیت ہتتر کروڑ اوپے سے زائد ہے اچھا جی اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو یہ بڑا جاننا ضروری ہے اور ملک میں ابھی وہی بات ہے جو اس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جی کب ٹوٹیں گی اساملیاں کب تحلیل ہوں گی کب اس کے اوپر اور اس کے پر پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی خان صاحب نے کہا تھا توڑ دیں گے ابھی تک اس معاملے میں بات چیت آگے نہیں بڑی کیونکہ ظہر ہے لگتا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس طریقے سے تیار نہیں ہوگی پھر جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ بیریسٹر صاحب نے کہا کہ جب تک وہ نہیں ٹوٹے گی تو پھر اس کا ٹوٹنا فائدہ نہیں ہوگا اچھا ایک اور چیز کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اب وہ کن کے درمیان ملاقاتیں ہیں اور کیوں پی ڈی ایم کی کوئی جماعتیں جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو لے کر شکوک و شبات پیدا کر رہے ہیں تم نے ایسے بھی دیکھا کل تل تو خیر ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سبرا اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی پرویز الہی صاحب سے تو یہ بڑی اہم ملاقات تھی جس میں ایک بار پھر سے پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو یقین دھیانے کر آئی کہ اب جب کہیں گے ہم اسی وقت کیونکہ یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ آپ کی امانت ہے آپ جب کہیں گے ہم اس کو ڈیزولف کر دیں گے اچھا لیکن پرویز الہی صاحب کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے جو پی ڈی ایم جماعتوں کے سبراہن ہیں وہ شکوک و شبات کا اظہار کریں پھر بہت ساری جگہوں پہ وہ کنفیوز بھی کر رہے وہ کہہ رہے کہ جی ہو سکتا ہے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہو ہو سکتا ہے ہم نے ان سے رابطہ نہ کیا ہو لیکن وہ کہہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا تو ہم کہہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ کہہ رہے ہیں ہم صرف و صرف کنفیوز کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ لوگوں کے سامنے آ سکے اچھا دوسری جانے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رانو ماہ ہے پنجاب اسیملی میں وہ کافی زیادہ اس حوالے سے پورمید نظر آ رہے ہیں کہ ان کی کافی ایم پی ایس سے بات چیت ہے جو کہ وہ مسلمی دون کے اندر بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں صورتحال وہ نہیں ہوگی جو کہ پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی ہے اچھا اور کل سپیسپیکلی آسمان اچھا دوسری جانے وفاقی وزیر رانا صنو اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کری لیا ہے کہ آپ نے اسیملیاں تحلیل کرنی ہے تو آپ بزنس امر کے انتظار کی کریں اور اگر آپ کو اس کارپ سسٹم سے نکلنا ہی ہے تو پھر آپ اپنے صدر کو بھی واپس بلائیں آپ دلگل تلتی سامنے جو اپنی حکومت ہے اس کو بھی ختم کریں جو آزاد کشمی میں حکومت اس کو بھی ختم کریں کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے سبیس نومبر کو یہ کام ہوا بہرانی قیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزال کرنے کی بات کیا کہ اگر تم کارپ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو جی بی سے بھی باہر آؤ ازاد کشمی سے بھی باہر آؤ پریزنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاو دوسری طرح پھر دوبارہ الیکشن لڑکے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے بیس دسمبر سے وہ اسطیفے دیں گے بھئی اگر آپ نے اسطیفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے بیس دسمبر تک کیوں انتظار ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف ادمیست ہے کام ہم یہ کوشش کریں گے اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیوشن کی منشاہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے اور اگر الیکشن ہونے ہیں ویدن نائٹی ڈیز تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اور ہم ان الیکشن میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کوئی مت یہ سمجھے کہ آم گو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے اٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے وہ ہے مقافظہ دا ہے اچھا جی تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو ہم خاصے دنوں بعد ہمیں جوائن کیا ہے عامر زیادہ صاحب نے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں ان کی رائے ذرا جان لیتے ہیں بہت شکریہ جی عامر زیادہ صاحب in a very good morning باخبر صویرہ میں آپ کا خیر مقدم تو یہ بتائیے گا کہ ایک جانب یہ جو جنگ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی یا استعفے دینے کی اور دوسری جانب اسمبلیاں بچانے کی آپ اس میں اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر ظاہر ہے ایک بات تو ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا ایک طرح سے چروع ہے اور اس کا ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ دباؤ کو جو پہلی شکارٹس کے بعد اور زیادہ اس کے اندر جو ہے نسمشنوں کے مزید ایک باکلہ ہٹ بھی آگئی ہے اگر عمران خان اپنے اس میں منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور فرض کریں اگر قومی لیول پر انتخابات کپی اور پنجاب میں بھی ہوتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے لہمالہ عمران خان صاحب کس طرح سے پہنچے گا یا کیا ہے کس طرح سے پہنچے گا کہ جب بھی عام انتخابات ہوں گے تو جو صرف ممکولیت کی لہر ہے تو زیادہ کر لوگوں کا خیال ہے کہ انہی کی حکومت کجابی میں ہوگی اور کیپی میں ہوگی مجھے اس کے کے نگرہ حکومتوں جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایج کی بات ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھشیوں ہو رہی ہوں گی کہ کوئی درمیان کی راہ نکالے کہ حکومت کا یہ جو ایک وہ ہے اس کے زد ہے اس کی تقابات جو ہیں اسی وقت پر ہوں گے یا مزید آگے بڑھایا جا سکتے ہیں یہ انسسٹینبل ہے تو بیچ کی راہی ہو سکتی کہ مطلب ہے آپ انتخابات کی تاریخ دیں تو چار وقت کے بعد اس میں مران خان کو بھی ایک جو اپنان ہو جائے گا کہ ان کا مطالبہ پر ہو گیا اور پی ڈی ایم کی بھی بات ہو جائے گی لیکن آمیر زیاد صاحب بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ ان کا مطالبہ بھی ہونے لگے گا کہ پورا ہو جا آپ انتخابات کی تاریخ دیں یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے خان صاحب کے نمبر جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں لوگ ان کے بات سنتے ہیں آتے ہیں ووٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو لانگ مارس لے کے گئے تھے اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید یہ ہوئی کہ یہ تو استعفے لینے گئے تھے نہ ان کو استعفہ ملا یہ انتخابات کی تاریخ دینے گئے تھے لینے گئے تھے وہ بھی ان کو نہیں ملا پھر تائناتیوں کے حوالے سے بھی ان کا ایک نیریٹیو تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے مطالق آج 26 تاریخ سے لے کے آج کیا دو تاریخ ہوگی ابھی تک اس کا اعلان کیا جائے گا کہ ایسا کب ہونا ہے اگر واقعتاً ایسا ہونا ہے تو آج ہونا نہیں اس پر آپ کیا کہیں گے پہلی بات دیئے کہ عمران پھارم نے دھرنا نہ دیکھ کر اور سرکوں پر ڈیڈائیٹ نہ کر کے کیاسی تدبوت کو اور بالکل نظری کا سبب کیا ہے ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان جسی بھی قسم کی مارہ ماری تو یقیناً اکسانے والوں نے بہت اکسایا ہوگا لیکن چلے وہ ناکام اٹھ جائے نہیں کرتے لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ تلخی ہونی تھی حکومت کی جانب سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کچھ کام کرنے نہیں دیں گے آپ اسلام بات پر چڑھائی کرنی سکتے تو یہ جو اکسانے والے ہیں یہ کہ within the party تھے کہ نہیں کیونکہ ہم مسلسل دیکھ بھی رہے تھے مختلف لوگوں کے بیانی بھی آ رہے تھے کہ نہیں 27 کلومیٹر پر تو محیط ہے یہ federal حکومت ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ادھر سے گھیر لیں گے ادھر سے گھیر لیں گے اکسانے والے جو ہیں وہ بلکل party کے اندر بھی ہوئے ہیں اور party کے باہر بھی ہیں حکومت میں بھی ہیں زیرے کہ اگر حکومت تانہ ذنی کرے گی تو آپ اکسانے والی بات انسائٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں تمہیں نا تو اس میں ایک آدمی جو ہے وہ چوش میں اس بلتی کا ارتکاب کر سکتا ہے لیکن عمرال خان نے نہیں کیا انہوں نے جو راپنا ہی وہ ایک صفت دینے کی جو بڑی آئینی بھی ہے جمہوری بھی ہے لیکن اگر ان کے پاس نمبر ہے تو اٹھلین کر سکتے ہیں آئین نے اس کوپکن دیا ہوئے آپ ہماری شوز میں جب بھی آئے تو ہم نے آپ سے بھی سوال کیا کہ کیوں وہ party کیوں نہیں سوچ رہی کہ جب آپ کے پاس آپ کے کیوں نہیں کی آپ نے اتنا کیوں انتظار کیا آپ نے کئی مہینوں انتظار کیا آپ اپنے وسائل ایگزاست کیے جلسے ہر چھہر جا جا کے تو اتنا لیٹ آپ نے قدم اٹھایا پہلے اٹھا لیتے دو باتیں اس کی ہے پہلی بات کیا کہ جب بھی کوئی آپ سیاسی عمل میں جاتے ہیں آپ بغضایا نہیں کر رہے ہوتے عمرال خان نے جو موبیلائزیشن کی ہے بہت زبردست سے مچاس زیادہ جلسوں کی اس کو آپ ضایا نہیں کہہ کیا جو ریلیمنٹ رہے اور حکومت میں دباؤ پر قرار رکھے انہوں نے ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ میرے قام میں عمران خان کو اتنا رہو ہے کہ جو ہماری قائدت پر تبدیلی ہونی ہے وہ ہو جائے عمران خان کو غالباً اس چیز کا ایک وہ پرسیکشن تھا ان کا صحیح غلط ہم اس میں بات نہیں کر رہے کہ وہ ایک ہوسٹائل ایک جو تھا ان کے خلاف جو ہے ایک موقف تھا پرانی جو اٹنا تو اب جو نئی کیادت آئی ہے وہ ایک نئی سلیٹ کے ساتھ شروع ہوئی اور اس کے اوپر پوری برارخال بھی حکومتی کو نہیں بہت سارے عام پاکستانی حکومید ہیں کہ وہ جو پاکستان ایک چیزت کی بنگلی میں آ گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے فوج اپنے ایک مضبط کردار ادا کرے نہیں یہی تو بات آمی ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ آپ کو اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھنے ہیں دوسری جانب ہم بار بار یہ کر رہے ہوتے کہ آپ نے کس طریقے سے ہم روک سکتے تھے یہ کر سکتے تھے وہ کر سکتے ہم کیوں انگیش کر لیے تھے اور ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں مطلب آمیر سیاہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ مصبت کردار ادا کرنے تو کردار ہونے ہی نہیں چاہیے نو کردار کوئی کردار نہ ہو دیکھیں ہر ایک ریاست کا ایک اپنے تقائی وہ ہوتا ہے مطلب بے بیکڈراؤن ہوتا ہے تاریخینا پاکستان جس سلام کی ریاست اس پر فوج کا ایک بڑا لوگ سائیڈ انہوں نے اس کے سردالے سے کردار رہا رہے ہیں اس کو یک لخت آپ ختم نہیں کر سکتے وہ بڑا ریجول ہوتا ریجول اس طرح سے ہوگا بات سنیں ریجول اس طرح سے ہوگا کہ سمیلین اداروں کو اپنے آپ کو اس ریفارم کرنا پڑے گا مضبوط بنانا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور ادارہ پیچھے ہٹ جائے اور باقی ادارے کمدور ہوں ممکن نہیں تو آپ کو خلا قدرت برداشت نہیں کرتی ہے تو فوج کر بنیادی کردار رہا ہے ان کی سالمیت کے لیے اور استقام کے لیے اگر وہ اس کردار سے پیچھے اٹے گی تو ہٹے گی نہیں آپ بلکل ہمیں قرش کی نکال دینا چاہیے کیونکہ آپ کی معیشہ تو آپ دفاع آپ کی خارج پولیسی ہو سب ایک کی سے جڑی نہیں ہے اور وہ ہے سیاسی استقام اس کا ادراک فوج کو بھی ہے تو وہ جو کردار ہے یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ پتلاک کر لیں گے اور مطلب ہے کہ آپ یہ بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کردار ہی ہو لیکن سر ہم خود کی اجازت دے رہے ہم کیوں انسٹیوٹس رہے وہ جو آئین میں جو گنجائش ہے اس میں رہتے ہوئے وہ کیوں نہیں کام دے سکتے لیکن سر ایک اور بھی چیز ہے کہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر رہے لیکن جو فیصلہ کر رہے ہیں جو بلانے کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اپنے پولیٹیکل گینز ہیں وہ بلکل آپ دوسر سنو مارے بات یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا پلین ہے اور جو فوج کو سمجھ میں آنا چیز کہ میں اس سے کام کیلئے کیا کرنا ہے اس کو یہ نہیں کرنا کہ اے 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 بی پارٹی کا کام کرنا ہے وہ ریاست پاکستان کی نمائندہ ہے پاکستان اور ناکام ہوگی کچھ دس ماں میں کچھ مسئلے کا حلی نکال کوئی تو انٹیوین کرے گا اگر اللہ نے ان کو اپنے سلیم نہیں دی اور یہ اپنے مفادات مارے بے لوگ ہیں تو کیا ہوگی سر یہ میں ایسا کچھ عرصہ تک رہنے دیں تاکہ پھر عادت پڑے آپس بھی پاکستانیوں کی صریعت ہے کہ عوام کی منگو کے حساب سے عوام دوست کردار جو پاکستان عامی کا ہے اس نے ماضی میں بھی ادا کیا اب بھی ادا کریں ہماری اگر سیاسددان بہت خود غرض ہو جائیں بدنوانی کا شکار ہوں تو کون ان کو دیکھے کہ وہ اتنے طاقت ہماری موجود تھے اور بات یہ ہے کہ when it has been decided اور اس آئی کے سرورہ ڈی جی آئی سپی آر سرک جو تھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی گفتو کی تو جنرل بابر صاحب نے اس وقت بھی یہ آرمی چیف نے جاتے جاتے جو بات کی تھی اور خاص جو فوج کے سرورہ چھ سال تک ملکی خدمت کر گیا ہے اس کو پھر آپ کریٹس کرنے شروع کریں ہمارے ملکی صورتحال آپ کے سامنے جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو چکا ہے سوات میں صورتحال ویسے کوئی آئیڈیل نہیں چلی تو بہت سار اسی چیزیں ہیں جو جن کا کامن بجائے بجائے ہر جگہ آپ بلالے ملک میں سلاب ہے اگر تیسرا کوئی بندہ آکے بار بار ہمیں بات کرنے پر مجبور کرتا ہے تو چلیں ایک ٹائم تک تو لیکن ہم آپس میں دسکیشن کر کے چیزوں کو سارٹ کریں ہو سکتا ہے دو دن خاموش رہے تیسرے دن خود بات کرنی پڑے یہی دکھانے کی ضرورت ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی مل بیٹھ کے آپ سے بات کریں اب بات کرتے ہیں کیونکہ آج بیسے بھی کمپیٹر لٹریسی کے والے سے بات پی جاری ہے تو جہاں پر ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گی ہے بڑی بڑی زبدیس ایپس آگی ہیں اور ان ایپس نے ہماری زندگی بڑی آسان بنا دی ہے ہم اپنے گھر بیٹھے وے ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے گھر آ جاتی پہلے تو کھانے پینے کی بات ہوتی جو دل کر رہے آپ نے سوچا آپ نے آرڈر کی گھر میں کھانا گیا پھر گروسری بھی آگی پھر بہت ساری اور چیز میں آڈ ہوتی چلی چلی گئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں جی ہم بات کر رہے ہیں جی فوڈ پانڈا کی اور آپ یقین کیجئے کہ اس نے زندگی بہت آسان کر کی اور پہلے ہی ہوتا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ کھانے پینے سے مطالب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب تو جس طرح سے مدیہ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے آجتہ آجتہ فوڈ پانڈا نے اپنے آپ کو وسیع کرنا شروع کیا اس کے اندر کئی چیزیں مطلب شاپس اس کے اندر آگئی ہیں اس کے اندر گھر کا باقی ساز و سامان جائے تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ جو گھروں سے باہر نکلنا جن کے لئے مشکل ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت آسانی ہوتا ہے مطلب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزیں مانگوانی ہو یا ہم نے گروسری کی شاپنگ کرنی ہو اور ان کے بیگز بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں پنکل چلی جی اس حوالے سے بات کریں گے مہر ساتھ موجود ہیں سی ای او منتقہ پراچہ صاحب منتقہ پراچہ صاحب مسائل سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم جی پراچہ صاحب ویلکم ٹو باخبر صویرہ پور پانڈا یہ بڑی زبدیس ایپ ہے جو لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سروز کر رہی ہے سر کتنے آپ نے اپنے وینچرز مزید کھولے ہیں اور جو بیسک ایم تھا آپ کی ایپ کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اچیف کر چکے ہیں ابھی تو سفر بہت طویل ہے ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے میرے خیال میں تو لیکن ہمارے پاس کافی ساری چیزیں آگئیں بڑا مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو ہمارے پلاتفارم کا اتنا ہی پتا ہے جتنا کہ ہمیں پتا ہے فوڈ پانڈا کے اندر رہے کیونکہ ہمیں سوال کرتے ہیں بڑی خوشی ہوئی اس سے میں نے بڑے بیک سنبھال کے رکھے ہیں بہت کام آتے ہیں تو ہمارا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے سٹارٹ اپنا کام سارا شروع کیا تھا کھانے سے کھانے کو ڈیلیور کریں پھر ہم نے آہستہ آہستہ اور چیزیں آٹ کرنا شروع کی جس میں آپ کی گروسریز آگئیں گروسریز کا ایک بہت بڑا ورٹیکل اب ہمارا بن گیا ہے بہت سارے لوگوں کو ہم تقریباً چھ سٹیز میں ہم اپنا ہمارے اپنے ڈاک سٹورز ہیں جہاں سے ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہم تقریباً آپ کو بتا ہے کہ یہ گروسریز والا جو سٹیپ وہ میرا بہت فیوریٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی سے چیزیں پہنچ جاتی ہیں اور یہ وہ ایک ایسا شعب ہے جس کے آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دو تین سال میں کئی کمپنیز نے آکے اس میں قدم جوانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائیں تو ہم شور کہ آپ نے اس سے بھی سیکھا ہوگا اپنی بیٹرمنٹ کے لیے جی جی بلکل ابھی بھی پاکستان میں آئی ٹھنک ہیں ابھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں ابھی بھی گروسری میں کچھ ہم نے بڑے نام سنے تھے جو بند ہوگے لیکن یہ نومل انڈسٹری کا پارٹ ہوتا ہے بزنس اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے ایم یہ ہے کہ سسٹینیبلی اس کو ہم بڑھائیں ہمارا دیکھیں فوڈ پینڈا اگر آپ بات کریں تو ایک سمپل بیسک اس کا ڈی ای نی ہے وہ ہے کہ جی کنوینینس اور چوئس کسٹمرز تک پہنچانا گھر تاکہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ آپ کو آرام سے بیٹھ کے ایک بٹن دبایا آپ نے اور آدھے نگھنٹے میں آپ کو گھر پہ سامان جنون صحیح طریقے سے ایک اچھے رائنٹ کسٹمرز سیٹسفیکشن بھی یعنی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سامان ٹھیک نہیں آتا تو اس کو بھی جس طریقے سے اڈریس کرنا ہمیں تو پتا ہے لیکن آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتائیے کہ فرض کریں کوئی چیز ٹھیک نہیں آئی تو آپ لوگ اس کو فوری طور پر کیٹر کرتے ہیں اڈریس کرتے ہیں جی بلکل اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا ڈیلیوری جو ہے وہ لیٹ ہو گئی یا غلط آ گئی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے بہت سارے ریسٹرانٹس بھی کبھی کبھی کبھار غلط ہو جاتا ہے کبھی رائنٹس سے غلطی ہو جاتی ہے نارمل ہے اگر کبھی بھی غلطی ہو جاتا ہے تو ہمارے اپ کے اندر ہیلتھ سینٹر ہے اس کے اندر جا کے آپ ایزیلی مہا پر چیٹ پر ان کو بتا سکتے ہیں یہ مسئلہ ہوا وہ ہمارے ایجنٹس مہا بیٹھے میں وہ فوراں آپ کا مسئلہ ریزولف کر دیتے ہیں یا آپ کو اس امام کی جو ہے وہ اچھا ایک چیز جو مجھے بہت اچھے لگتی فورپرنا کے حوالے سے کہ چلے جس طریقے سے نوکریاں جو ہیں آپ لوگوں نے جنریٹ کی جتے ہیں ہم رائیڈرز دیکھتے ہیں جو آپ کی اس فرمز کے ساتھ منسلک ہیں اس کے علاوہ جو گھر بیٹی خواتین میں گھر کا کھانا بھی کھا سکتی ہوں تو جو آپ نے جتنی خواتین کو انگیش کیا ہے تو کوئی رف نمبر آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی ایسے انٹرپنیورز کو ایٹ کی اپنے ساتھ دیکھیں جو ہمارے ہوم شیفز ہم کہتے ہیں ہوم شیفز تو گھر بیٹھ کے جو کھانا ڈیلیور کرتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً پانچ ہزار ہوم شیفز پلات فارم پر ہیں بن گئی گھر بیٹھ کے دوسرا ان کو امپاورمنٹ بھی ایک مل جاتی ہے بکاوز وہ کافی سارے خواتین تو گھر کی پرائیمری بریڈ وینر بریڈ وینر جو ہیں وہ بن گئی ہیں پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم سپورٹ کر لیں گے اپنے جو بھی ہیڈ آف دہ ہاؤس ہے اس کو اب وہ کر کے الٹا ہو گیا ہے ہیڈ آف دہ ہاؤس ان کو سپورٹ کر رہا وہ چلا رہی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کی ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوا کہ ٹھیک ہے آ رہا ہے وہاں سے لیکن نام یوز ہو رہا ہے فود پاندھا کا تو قوالیٹی کے اوپر ہم نے کامپروائز نہیں کرنا اب یہ جو فود انڈسٹری ہے اس کے اندر اس چیز پر نظر رکھنا قوالیٹی کو مینٹین کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کہ آپ کچن میں چلے جائیں تو آپ کو جو وہ ہوش روحہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا how do you make sure کہ یہاں پر احسان ہو دیکھیں یہ آپ نے بڑا ایک اہم نکتہ جو ہے ابھی اٹھایا ہے اگر ہم بات کریں فود سیکیورٹی فود سیفٹی کی تو ہم ایک تو سارے پروینشل جتنی فود آتھارٹیز ان کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں تو make sure کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم educate کر سکے اپنے ریسٹرانٹس کو اپنے ہوم شیفز کو اترا ہم کرتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے کچنز بھی ہیں جس کو dark کچن کہتے ہیں یا shared کچن کہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے بیکوز ہم وہاں پہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فود آورٹس کرتے ہیں تو وہاں سمتنگ آس سمپل ہے کہ جی labeling صحیح ہوئی بھی ہے expiry date صحیح ڈلی بھی ہے آپ کی سمان جو ہے وہ صحیح store ہوا بھی ہے جو wet سمان ہے اس کے disposal کیسے ہونا ہے جو dry ہے اس کا disposal کیسے ہونا ہے تو پورا ایک ecosystem جو ہے اس کو ہم develop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا business جتنا بڑھا سکتے وہ بڑھائیں aim ہمارا یہ ہے اگر آپ ہم سے پوچھیں کسی بھی food panda کے employee کوئی سا پوچھیں کیا آپ کا aim کیا ہے ہمارا یہ میرے کہ جہاں پہ industry اگر ابھی ہے اس کی جو quality اس کو ہم نے اس سے ہٹ کے میرا میرا تھوڑا micro management کے حوالے سے سوال ہے کہ let's say کہ ایک کھانا میں نے order کیا consistency بہت matter کرتی suppose ہم ایک home chef سے order کریں وہاں پر کون سا oil use کر رہے ہیں کس طرح سے بنا رہے ہیں ذائقage different ingredients یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن یہ بہت matter کرتے ہیں اس شخص کے لیے suppose مدیہ کے لیے یا میرے لیے کہ جو باقی fast food chains کو چھوڑ کے وہاں سے کھانا مگوا رہے ہیں اس چیز کو کیسے make sure کیا جاتا ہے کہ label کی حد تک تو سب ٹھیک ہے لیکن اندر جو ingredients ہیں وہ بھی healthy ہیں اس میں بھی دو elements ہیں ایک element یہ ہے کہ ہم کتنا train کرتے ہیں home chefs کو کہ آپ کہاں سے source کریں اس میں ہم نے سمان پروائیڈ کرتے ہیں so you know کہ material کیا استعمال جی تو oil چاول you know sauces anything جو کے کھانا بنانے کے لیے استعمال پولٹری بھی آج جاتی میچ فرہ بھی سارا آج جاتا ہے جی بالکل تو کیونکہ ہم وہ کام already اپنے store سے کر رہے ہیں اور ہم ایک جنون سمان خرید رہے ہیں یا supplier سے اپنے تو وہ جنون سمان ہمارے پاس cities میں ہمارے دارک store کہتے ہیں پینڈا مار تو وہ ہمارے پاس 45 ہیں کراس پاکستان آپ لوگ کب اپنا network بڑھا رہے ہیں کیونکہ دوسرے چھوٹے شہر کے لوگ بھی ہمارے پاس جی سہولت ہوئی اثر جی لوگ جب چیلی مزے کائیڈ بھی چلتے ہوئے بہت چھوٹے شہر لوگ جو ڈاک stores ہیں وہ ابھی ہم نے صرف چھ cities میں اس کو آہستہ آہستہ ہم expand کر رہے ہیں we جس want to make sure کہ وہ sustainably expand ہو تاکہ جتنے لوگ ہمارے اس پوری industry میں ہمارے ساتھ associated ہیں ان کی employment جو ہے وہ ساتھ لگی رہے ہے ہم اس کو slowly scale کریں اچھے دارک store ہے یہ نام کیسے آپ کو یاد ہے محمد علی the greatest boxer of all time he used to say black or dark کے ساتھ بری مابا دراتے دارک روز دراتے تو اس طرح کی وہ چیز ہیں اس لیے آپ پتہ نہیں کہ یہ کہ کہ یہ walk in نہیں ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے اپنے neighborhood store میں walk in کر جا کے سامان لیں آپ پتہ نہیں آپ کو اب پر نظر آ رہے ہے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اگر جو فود پندہ کے رائیڈر ہیں کیونکہ سردیوں میں میں اکثر یہ جب جا رہے ہوتے ہیں but سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے ہم سب جاکٹ دیتے ہم سب رائیڈر کو جاکٹ دیتے کراچی میں بھی ٹھنڈ ہوئی نہیں اس لی آپ کو نظر نہیں یہ جاکٹ جاکٹ سب ملتی کراچی میں ڈیفرن 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 رائیڈر کی لئے ایک اچھے امارے انیشیٹیو جس میں ہم بائیک فائنانس انیشیٹیو کو نئی بائیک مل جاتی ہے اس سے پیسے پچھتے فیول ایفیشنی بڑھ جاتی ساتھ سمارٹ فون فائنانس انیشیٹیو نئے فون لے سکے آخری ایلمنٹ جو بہت اپورنٹ ہے ہم پولیس ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کے ان کی لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نجی اور سکاری سکولوں میں ہفتے میں تین دن چھٹیوں کے ہدایت عدالت کا آلودگی پھیلانے والے سنتوں کو گرانے کیلئے قانون سازی کا حکوم ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد خان سے مزید جان لیتے ہیں بتائیے عابد اس سے متعلق جب آج حدودگی پھیلانے والی سنتوں کو بلکہ ان کو گرانے کیلئے قانون سازی کی جائے اور جو گاریا دھوان چھوڑ رہی ہیں ان کو ایک ایسی قانون سازی کی جائے کہ ایک نوٹس کے بعد انہیں اپنے حکومت لے سکے عدالت نے قرار دیا کہ سموک کی صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی ہے پنجاب حکومت اس کے خاتمے میں مکمل ناکام ہے وفاقی معلیاتی جو تفیقی جو حضیر ہے ان سے اس معاملے پر پوری معاملات کی جائے عدالت نے حضائط کی کہ سکتی معلیات معلیاتی حالوگی کے حوالے سے کابینہ کے سامنے سارا معاملہ رکھیں اور اس کو کسی طریقے پیش کیا جائیں عدالت نے بھی کہ اگر ایک نوٹس کے بعد سنت باز آئے تو انہیں بند کہ جائیں اور اسی طرح گالیاں بھی عدالت حکم دیا کہ اگر ایک نوٹس کے بعد ان کو اپنے قبضے میں لے جائے سامنے حکم دیا کہ ہفتے میں تین دن سرکاری اور نیجی سکول کے بچے ہیں ان کو چھٹیاں لی جائے تاکہ اس موقع سے پچھتے بہت شکریہ آپ کا عابد خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور یہاں پر ایک افسوس خبر ناظرین شیئر کریں ماضی کے نامور اداکار ہیں افضال احمد وہ انتقال کر گئے ہیں گزشتہ روز جنرل اسپتال داخل ہوئے تھے اسپتال انتظامی نے بتایا کہ برین ہیمبرج ہوا تھا اور برین ہیمبرج کے بعد وہ ظاہرے کے سربائیب نہیں کر پائے پچھلے کئی سال سے فالج کے مرز میں مبتلا تھے افضال احمد اور اہل خانہ کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو یہ ایک بڑا لوس ہے پاکستان کے لیے کہ افضال احمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو بہرحال یہاں سے جانا ہے آپ پھر سے بتاتے چلیں کہ ماضی کے نامور اداکار افضال احمد صاحب انتقال کر گئے ہیں افضال احمد گزشتہ روز لہور کے جنرل اسپتال میں داخل ہوئے تھے اور اسپتال انتظامی کے مطابق احمد کو برین ہیمریج ہوا تھا اور ان کے اہل خانہ نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ فالش کے مرسل میں کی ایکٹنگ کی وجہ سے ہم انہیں جانتے ہیں کہ بڑی جاندار ان کی اداکاری ہوا کرتی تھی پاکستانی فلموں میں اللہ ان کو غریق رحمت کر چھوٹی سی بریک پر ایسا ہوتا ہے کہ چوہے جو ہیں وہ ہمارے جو گندم کی بوریاں سند میں جو کرپ چوہے وہ آکے ہماری گندم کی جاتے ہیں جی یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی گندم کے لئے سمال کر رہے ہوتا ہے چوہے تو چوہے تو چوہے لیکن مسئلہ ہے نا چوہے نہیں مطلب ان کو نام چوہوں کو دے رہے لیکن اصل میں چوہے نہیں ہوتے یا کوئی اور ہوتے ہیں جو کہ عوام یہ جو گندم ہے یہ کھا جاتے ہیں اور اس کو ہوت اس طریقے سے کرتے ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں اپنے کسی پلیٹکل گین کی وجہ سے بہت سے سفر کرنا پڑتا ہے تو بڑی بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے اور سنگ کی آٹھ سرکاری گداموں سے ہزاروں میٹری جو گندم ہے وہ غیب ہو گئی ہیں اور غیب گندم کی قیمت 73 پروڑ زائد ہے تو کہاں تک پہنچی تحقیقات جی اب تحقیقات کر کون رہا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ لوگ تو نہیں کر رہے کہ جو خود ہی اس ملوث تھے اور وہ تحقیقات کریں گے تو پھر کیسے چیزیں مینج کریں گے میں ملی کو دودھ کی نکرانی پہ لگا دیا تو اس پر بات کر لیتے سنجے سادوانی ہمیں جوائن کی ہوئے تو سنجے بتائیے کہ یہ کون کر رہے تحقیقات اور کیسے ہوں گی تحقیقات اور کیا ایسے ہی ہوں گی تحقیقات کافی ورلڈ بینک سمیت دیگر اداروں سے انہوں نے کر دے لیے ہوئے یہ سبسیڈی سالانہ اربوں روپے کی دیتے ہیں لیکن سالانہ سبسیڈی جو دی جاتی ہے اس کی مد میں جو متعلقہ افسران ہے وہ کرونے روپے کماتے ہیں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب گندم گائب ہوتی تھی تو واپسی جو آڈیٹ ریپورٹ ہوتی تھی اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ گندم چوہ کھا گئے پھر جو گندم کی بوریاں خالی ہوتی تھی ان میں مٹی برکر رکھ دی جاتی تھی کہ یار یہ خالی گندم نکل گئی تو اس میں مٹی کی بوریاں برکر سپورٹ میکمہ فورا کو ارسال کی ہے کہ ان کے آٹھ گداموں سے ایک لاکھ تیس ہزار گندم کی بوریاں گائب ہو گئی ہیں اب یہ گندم کی بوری کوئی پانی کی بوتل تو ہے نہیں جو اپنی جیب میں ڈال کر کوئی لے جائے گا سرکاری گداموں سے ایک سو کلو کی ایک لاکھ تیس ہزار گائب ہو گئی اور میکمہ جو ہے وہ ہاتھ پہ درے ہوئے میکمہ ان افتران کے خلاف کاروائی نہیں کرا آٹھ گداموں سے یہ گندم گائب ہوئی اور اب تک صرف دو ایسے نچلے دردے کے افتران ہیں جن کو موتل کیا گیا جب باقی کے خلاف سیکیئرٹی خوراک ہو یا دیگر جو میکمہ خوراک کا عملہ ہے وہ کاروائی اس وقت انہوں نے نہیں کیے نہ کرنے کو تیار ہے ان ایک لاکھ تیس ہزار گندم کی بوریاں جو تیرون لاکھ میٹرک رن گندم بنتی ہے اس کی مالیت ہے تہہتر کروڑ روپے اور یہ جو تہہتر کروڑ روپے ہیں یہ آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سندھ حکومت ان افسران کے ذریعے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں لیکن یہ پیسے کیسی واپسی ہوں گے مٹیاری کا سامنے نوشر و فروز میں جو زمین کا سامنے ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ہوتا گندم کے ساتھ ہے نہ جانے کیوں کیونکہ گندم کی بوریاں زیادہ چودہ لاکھ بوریاں سندھ حکومت خریدتی ہے چودہ لاکھ مٹرک ٹن گندم سندھ حکومت جو ہے وہ مختلف جو کسان ہے ان سے خریدتی ہے انہیں سٹاک کیا جاتا ہے جس کے بعد جب گندم کا سیزن ہوتا ہے گندم کا بوران ہوتا ہے تو یہ گندم سبسیڈی پر دی جاتی ہے نو ہزار پی مارکیٹ کا ریڈ ہے گندم کی سو کلو کی بوری کا سندھ حکومت بوری دیتی ہے چھپن ستا ون سو روپے میں لیکن اس کے درمیان جو کافی بڑا نمبر ہے یہ ہتتر کروڑ کا تو یہاں پر ٹیکا لگ گیا یہ سبسیفک ہم دیکھ رہے ہیں عمام تک گندم پہنچ رہی یہ صرف ایک دلے میں سندھ بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کا بات خبر صویرہ کو وقت دیا ابھی آپ نے سنجے سادوانی کو بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے سپیشلی گندم کو لے کے یہ کیا چکر ہے گندم کے ساتھ عوام تک تو نہ سستے داموں میں پہنچتی ہے الٹا دس عرب کی ریکوری کرائی تھی اور تقریبا پندرہ عرب کی گندم چوہ کھا گئے تھے پچھلے سال میں آپ لوگ اور ہم بات چیت کرتے رہے تھے پندرہ عرب کی گندم انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ چوہ کھا گئے دس عرب کی ہوئی تھی ریکوری اس کے علاوہ تقریب دو سو عرب کی سبسیڈی تو ہنڈر بلین کی سبسیڈی حرب کر لی گئی تھی اور تو نائنٹی فائب بلین کی کرپشن ہوئی تھی باردانے میں یہ صرف کس کام میں ہو رہی ہے جو کھانے کے لئے ہے آج بھی گندم جو ہے ایک سو پانچ ایک سو دس روپے کا سرکاری نخف سکسٹی فائب روپیز انہوں نے اس کو آناؤنس کیا ہوا ہے اور انہوں نے چار ہزار روپے اس کا سرکاری گندم کا ریٹ آناؤنس کیا ہوا ہے اس دفعہ جو بجٹ ہے وہ تقریبت دو ارب تیس روڑ روپے تو میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے ایک نوشور فروز کی بات کی ہے آواز آرہی ہے میری جی آواز آرہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ تقریبت تیرہ ہزار میٹرک ٹرن گندوں میں یہ کئی سال ہا سال سے یہ گورک دھندا ہے گندی آج ملیر کے گداموں میں لاکھوں بوریاں جو گل سڑ گئی ہے اور اس میں دانے میں فیڈ میں استعمال ہونی چاہیے لیکن لگ رہا ہی ہمارے آٹے میں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی گورک دھندا بہت پرانا ہے گندم کے ساتھ بھی یہ رہا ہے باقی راشن کے ساتھ آپ کے اکرار حسن صاحب نے بتا دیا راشن بھی رکھا جائے جی انہیں کسی کا نام چوہے تو نہیں رکھا جی جی میں جب سیدھا نام لیتا ہوں یہ بڑے بڑے امپورٹ چوہے ہیں بڑے امپورٹ یہ بڑے خاص چودہ سال سے یہاں پھل پھول رہے ہیں پھل رہے ہیں موٹے تازے ہو گئے ہیں ان کے پیٹ بڑے وہ موٹے موٹے چوہے ہیں جنہوں نے چودہ سال سے گندم آپ دیکھیں راٹہ ایک سو پانچ ایک سو دس کا مل رہا ہے اور کس طریقے سے کس ڈھٹائی سے ابھی آپ نے کہا تھا تحقیقات نیب نے جو تحقیقات کی تھی نیب میں گرفتار ہوئے تھے پلی بارگین لے کر واپس آگئے ہیں اور واپس آگے انہی علاقوں میں انہی انہی زلو میں وہ ڈاکری کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا شکوہ آپ سے بھی ہے کہ دیکھیں آپ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے پلی بارگین کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا سمجھے کلین چٹ مل گئی ایک تو یہ غلط دوسرا یہ ہے کہ جب اتنے موٹے موٹے چوہے آپ کو نظر آتے ہیں ہمیں تو کوئی نظر آتا ہے تو ہم تو فوراں اس کا وہ ٹریپ لگا دیتے ہیں کڑکی کڑکی لگا دیتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند پر ہے کہ آپ کوئی اس کے کیج لے آئے آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کبھی میرا خیال ہے کہ مجھے شاید آپ نے بھول گیا مجھے یاد نہیں رہا چوہ میں نے پانچ گھنٹے سندھ سبلی میں سپیچ کی تھی جس میں موٹے موٹے چوہے چودہ سال میں پھلے پھولنے والے چوہے سندھ کا بجٹ ہڑپ کرنے والے چوہے دس ہزار آٹھ سو روپے جو سندھ میں آیا کھانے والے چوہوں کے ذکر کیا پانچ گھنڈے بجٹ سپیچ کی تیسے دن لاہور سے گرفتار ہو گیا تھا آج بھی میں پروٹیکٹیو بیل کے اوپر اپنے بچی کی شادی اٹین کرتا ہوں ہم نے تو جو کیا اور انشاءاللہ دیکھی ہماری جنگ کیا ہے آج اگر عمران خان صاحب جب لڑ رہے ہیں کہ کڑکی سے ہم کڑکی لگاتے تھے پیچھے سے آکے کوئی اتصاب ہوگا میں سمجھتا ہوں کوئی چوہ نہیں بچے گا نہ چودہ سالہ چوہ نہ تیس سالہ چوہ نہ ہمارے دور کبھی اگر کوئی ہوگا چوہ کوئی نہیں بچے گا ہم اطراف کر چکے کہ تیس سال میں خان صاحب جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہاں تو بیانیاں کرپشن کو چھوڑے اکانومی ٹھیک کرے بھائی جب گھر میں چوری ہو رہی ہوگی گھر کا بجٹ کی اگر پک آٹا چوری کرتا ہے بباور جی خانے سے سارا سامان لے جا کے بیج دیتا ہے سودہ خرید کے آدھا لاتا پھر گھر کیسے چل سکتا ہے دلکل صحیح بات نکال کے پھینکنا کیسے بجائے یہ بہت بڑا پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے جس کی ملک سے کرپشن سمہا دور نہیں ہو سکی بہت شریر رانوما پاکستان تیریک انصاف حلیم عامل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور گندوں کو لے کے جو سندھ کے ایک ازلا میں کرپشن ہو رہی ہے ابھی یہ جو ایک سامنے آئی وہ تو رہی ہوگی جس میں 73 کروڑ کا ٹیکہ لگا صرف ایک زلے میں چار میں سے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد اچھا جی کراچی شہر کی ہم بات کریں تو بیسے تو بہت ہی وسیع عریض ہے لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جو اس جگہ کی پہچان بن جاتے ہیں جیسے پرفیوم چوک کا نام میں نے کماری گلی کا نام بھی سنا اور بھینس کولونی کا نام بھی سنا ترہ ترہ کے نام بائے جاتے ہیں لیکن کراچی شہر چونکہ منی پاکستان کہلاتا تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو گلیوں کل لگانا بڑی قسم کی ورائیٹی ملتی ہے گھر میں اگر آپ کچھن کی چیزیں پلاسٹک کی چیزیں نکال لیں اور شیشے کی چیزیں رکھیں جس میں مسالے ورے ڈالنے ہوتے ہیں تو بنا لیے اور جو ان کا رن ریٹ ہے وہ سکس پوائنٹ سیون تری ہے یعنی کہ وہ ونڈے بنا کے کھیل رہے ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بن سٹوکز نے بھی تباہی مچانی ہے تو وہ نہیں مچائی لیکن بروک نے تباہی مچائی ایک سو سولہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا پانچ چکے مارے انیس چوکے مارے ایک سو اکتیس کا جو سٹرائک ریٹ ہے جو ہمارے بابر آزم اور رضوان صاحب کا ٹی ٹوینٹی میں چلے جی آپ لوگ وقت